شہر حیدرباد میں ڈرکس کے ساتھ دو نوجوان گرفتار سوزون ٹاس فوس پولیس اور سی سی ایس پولیس کی مشترکہ کاروائی میں اوپیم ڈرکس کے ساتھ قطرناک ٹولی گرفتار یہ ٹولی کے افراد پرانا پل دروازے کے پاس فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس کو ایک قفیہ اطلاع ملی جس پر یہ کاروائی انجام دی گئی ان افراد کے خبزے سے دو کلو سے زیادہ اوپیم ڈرکس دو سیل فونز کو پولیس نے برامت کر لیا مزید تحقیخات کے لیے سی سی ایس پولیس کے حوالے کر دیا گیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر کمیشنر ٹاسک فورس این کوٹھی رڈی نے بتایا ان کے امرہ ٹاسک فورس انسپیکٹر یادگیری بھی موجود تھے ساوڈزون ٹاسک فورس کے انفرمیشن کے مطابق سی سی سیس پولیس کے ساتھ دو ڈرک پیڈلس اوپیم ڈرک بیجنے کو پرانا پول دروازہ کے پاس ہے اس انفرمیشن سے خیم اُلک نیٹیو آف ویسٹ بینگل چندر نوین نیٹیو آف منگلہر کو گرفتار کیا گیا ہے ان دونوں کے پاس سے اوپیم ڈرک بجن 2.7 کیجز برامت کیا گیا پوچھ تاش میں یہ معلوم ہوا کہ خیم اُلک فی کرنسی کیس میں گرفتار ہویا تھے اور چندر نوین ڈرک ڈوری ڈیٹ کیس میں گرفتار ہویا تھے ان دونوں اور سلیم چنچل گوڑا جیل میں دوست آنا ہوا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد چندن کو پیسہ کا ضرورت تھا انہوں خیم سے بات کر کے اوپیم ڈرک لے کے آنے کے لیے بولا تھا اوپیم ڈرک کا بہت ڈیمینڈ ہے وہ بات سے خیم سے اوپیم لے کے عیدرباد کو آیا تھا اس کیس میں سلیم نیٹو آف ایسٹ بینگل اپسکانڈنگ ہے فردر انویسٹیشن کے لیے سی سی سیس کو ہیانڈور کیا جا رہا ہے کوئی بھی ادر سٹیٹ سے آکے ادھر کرائم کرنے سوچا تو ان کے پیڈے ایکٹ میں دالتے موسیقی موسیقی